اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا رات کو ایک کام کر کے سویا کرو انشاءاللہ آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا خوبصورت ہو جائے گا دوستو اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار کاموں کو کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا بی بی کا مزاق اڑانا کیسا ہے عورت کا مزاق اڑانا کیسا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اور دوستو ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں پندرہ بہت ہی خاص باتیں پیارے دوستو سب کچھ بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت علی لوگوں کو درس اخلاق اور امن کا پیغام دے رہے تھے اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں ہے کی میرا چہرہ بے رونک ہے میں چاہتا ہوں کی میرا چہرہ نورانی ہو جائے تو حضرت علی نے فرمایا اے بندائے خدا اگر تم اپنے چہرے کو اور بھی نورانی اور پرونک بنانا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت ہر اس انسان کو ماف کر کے سویا کرو جس نے زندگی میں تمہیں تکلیف دی ہے یاد رکھنا جو انسان اللہ کی خلقت کو ماف کر کے سوتا ہے تو پوری رات اس کے چہرے پر نور برستا رہتا ہے اور یوں صبح جب وہ انسان دنیا میں چلتا ہے تو دنیا کے نزدیک اس کا چہرہ نورانی نظر آتا ہے پر رونک نظر آتا ہے اور جو انسان اللہ کی خلقت کے لیے برا سوچ کر سوتا ہے تو اس کے چہرے پر پوری رات اللہ کی لانت برستی رہتی ہے اور یوں اس کا چہرہ بے رونک اور اس کی شخصیت بے برکت رہتی ہے میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے ایک عمل ایسا پوشیدہ رکھا جس سے انسان کے چہرے میں نور پیدا ہوتا ہے اور وہ عمل ماف کرنا ہے اچھا سوچنا ہے اے شخص ان دو عادتوں کو اپنے اصاف میں سمالو اللہ تمہارے چہرے سے نور کو ظاہر کر دے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار کاموں کو کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو چار کاموں کو کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنا نمبر ایک جوان بیٹی کی شادی کرنے میں دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا بے شک دوستو جب بھی آپ کی بہن بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل جائے تو اس کا فوراں نکاح کر دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی اولاد جوان ہو گئی اور اگر وہ غلط راستے پر چل پڑے تو علماء فرماتے ہیں کہ ان غلط کاموں کا گناہ اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی ملتا رہتا ہے نمبر دو کرز کی ادائیگی کرنے میں بے شک دوستو اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر یا اس کا مال کھا کر اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا کرز ابھی تک کسی نے نہیں چکایا ہے تو کل قیامت کے دن اس سے زیادہ گریب اور لاچار اور اس سے زیادہ بدحال کوئی نہ ہوگا کیونکہ اس انسان کو قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا نمبر تین ازان ہونے کے بعد نماز ادھا کرنے میں دوستو زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا ٹہر کر نماز پڑھ لوں گا تھوڑا رکھ کر نماز پڑھ لوں گا یا میرا یہ کام اٹھکا ہوا ہے پہلے میں اس کام کو کرلوں پھر نماز پڑھ لوں گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نماز اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو باجماعت نماز ادا کریں نمبر چار میت کو دفن کرنے میں دوستو جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا جائے اور اس کے لئے دعائیں کی جائیں اس کی مغفرت کے لئے دعائیں کی جائیں تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا بی بی کا مزاق اڑانا کیسا ہے عورت کا مزاق اڑانا کیسا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آ کر کہنے لگی یا علی میرا شوہر لوگوں کے سامنے میرا مزاق اڑاتا ہے تو حضرت علی نے اس عورت کے شوہر کو بلا کر کہا اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت کا دل دکھاتا ہے تو اللہ اس انسان کے لئے رزق اور دولت کے دربازے بند کر دیتا ہے اور یوں وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے یاد رکھنا کبھی بھی اپنی عورت سے ایسی مزاق مت کرنا جس سے اس کا دل دکھتا ہو کیونکہ اللہ نے مرد کا رزق دولت شوہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے اور یوں جو مرد اپنی عورتوں کو دکھ دیتی ہیں تکلیف دیتی ہیں لوگوں کے سامنے اس کا مزاق اڑاتی ہیں تو اللہ اس کے لئے رزق دولت برکت شوہرت اور فراوانی کے دربازے تنگ کر دیتا ہے اور ایسے انسان سے قیامت میں بھی سخت حساب لیا جائے گا اور یوں تمہارا ایک چھوٹا سا مزاق جو کسی کا دل دکھاتا ہے کسی کو تکلیف دیتا ہے تمہاری دنیا بھی تباہ کر دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں رسوہ کر دے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں پندھرہ بہت ہی خاص باتیں نمبر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں آسمان سے روزانہ بارہ مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک بالگ عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عورتیں پردہ نہ کرنے لگیں نمبر تین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت بہت خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے جسم کو چھپا کر نکلو یعنی پردہ کر کے نکلا کرو نمبر پانچ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا ایک بال کسی غیر مرد کو دکھ جائے تو ایک ہزار فرشتے اس عورت پر لانت بھیجتے ہیں نمبر چھے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو چاہے مہر میں دینے کے لیے ایک انگوٹی ہی کیوں نہ ہو یعنی عمر ہوتے ہی نکاح کر لینا چاہیے نمبر سات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کی نمبر آٹھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے والی چیز ہے جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے نمبر نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی عزت دوسروں سے محفوظ رکھیں اور شوہر کو دل اور جان سے چاہنے والی ہوں نمبر دس نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مردوں کی طرح اپنی شکل اور صورت بنانے والی عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گی نمبر گیارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اتنا مال اور دولت رکھتا ہو کہ وہ نکاح کر سکے لیکن پھر بھی وہ نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں نمبر بارہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی چار بیٹیوں کا باپ ہوں اور بیٹی جنت کا پھول ہوا کرتی ہے نمبر تیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہوں سے بچائے گی تو اس عورت پر اللہ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا نمبر چودہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بالک لڑکی کے ساتھ زنا کیا تو اس نے ستر ہزار شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا نمبر پندرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو کیونکہ عورت کا پورے جسم پر پردہ کرنا بہت ضروری ہے